اسلام علیکم دوستو کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے اور گرمی اتنی تھی کہ اگر گوست کا ٹکڑا زمین پر پتھر پر گر جاتا تو وہ بھن کر کواب بن جاتا تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو جواب آیا کہ تیری پیدائش کے وقت تیری ولادت کے وقت جو تکلیف تیری ماں نے سہی اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا دوستو آج جب ہمارے والدین زندہ ہیں ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی قدر نہیں چلو آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک ماں اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی تھی بہت پیار کرتی تھی اس کا نام دلکش تھا دلکش کی ماں ایک آنکھ سے معذور تھی ایک آنکھ سے اندھی تھی جب دلکش بڑا ہو گیا تو وہ ایک بڑی سی کمپنی میں جاپ کرنے لگا ایک دن کھانا کھائے بے گئے دلکش گھر سے آفیس چلا گیا تو ماں پریشان ہو گئی کہ بیٹے نے کھانا نہیں کھایا ہے میرا بیٹا بھوکا ہوگا اس کی ماں کھانا لے کر اس کے آفیس پہنچ گئی ابھی دروازے پر ہی تھی کہ جب بیٹے نے ماں کو دیکھا تو گستے سے کہنے لگا کہ ماں آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا لوگ میرا مزاق اڑائیں گے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایک آنکھ نہیں ہے اس وجہ سے آپ بدصورت دیکھتی ہے آپ کی شکل اچھی نہیں ہے آپ کو یاد ہے کہ جب میں بچپن میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو میرے دوست وہاں بھی میرا مزاق اڑاتے تھے اور اب آفیس میں بھی میرا مزاق اڑانے والے ہیں پھر دلکش نے کہا کہ ماں اب بہت ہو گیا اب میں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا بیٹے کی یہ بات سن کر ماں رونے لگی اور معافی مانگنے لگی کہ میں آج کے بعد یہاں کبھی نہیں آوں گی مجھے معاف کر دو لیکن بیٹے نے ماں کی ایک نہیں سنی اور وہ چلا گیا دلکش اپنی ماں کو چھوڑ کر دوسری جگہ رہنے لگتا ہے کچھ دنوں بعد دلکش گھر میں کوئی آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک خط ہوتا ہے وہ آدمی دلکش سے کہتا ہے کہ دلکش تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی اور آخری وقت میں تمہارے لیے یہ خط چھوڑ کر گئی ہے دلکش جب اپنی ماں کے لکے خط کو کھولتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بیٹا میری ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری زندگی بر بے عزتی ہوتی رہی ہے اس کا مجھے بہت افسوس تھا لیکن آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں بتائی بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو باہر کھیلتے کھیلتے تم گر گئے تھے اور تمہاری آنکھ میں چوٹ لگ گئی تھی تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی ایک آنکھ خراب ہو چکی ہے اور اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ کوئی اپنی ایک آنکھ اسے دے دے میں نے ذرا بھی ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے تمہیں اپنی آنکھ دے دی تاکہ تم اچھے سے پوری زندگی خوشی سے گزار پاؤ ماں لکھتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ماں بدصورت یا اندھی تو ہو سکتی ہے لیکن ماں کبھی بری نہیں ہو سکتی یہ خط پڑتے ہی دلکش پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دل پر قیامت آ گئی ہو اس کی زندگی کی رونہ ختم ہو گئی ہو اب وہ ماں سے ملنا چاہتا تھا ماں سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی دوستو یہ چھوٹی سی کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے ہر خوشی مل سکتی ہے لیکن ماں کی ممتہ اور پیار دوبارہ کبھی نہیں ملتا اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی کیر کریں ان کا خیال رکھیں انہیں خوش رکھیں